وکلا تحریک کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے دیکھا اس موقع میں وکلا تحریک چلی لیکن اس وقت وکلا بھی اکھٹے تھے پولٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ اکھٹی تھی اس وقت جیسے کہ ابھی مالک صاحب نے کہا کہ پولٹیکل پارٹیز اپوزیشن پارٹیز الگ الگ نظر آ رہی ہیں وکلا کے اندر بھی آپ کو ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے جڈیشری کے اندر بھی نظر آ رہی ہے so in all honesty do you see another lawyers movement in باکستان دیکھیں even that that happens it is going to be benign اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ even جو اتنی جنون تحریک تھی جو یہ mass movement کی شکل اختیار کر گئی پہلی وکلا تحریکی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد بھی افتخار چودری صاحب مل گئے ہمیں جنہوں نے بعد میں ریکوڈ ایک کے ٹھیکے اور پتہ نہیں کیا کچھ اور اس کے علاوہ کتنے سکینڈلز آئے اس کے علاوہ سو موٹو جسٹس کا آغاز کر دیا وزیر آزموں کو گھر بیجنے کی بنیاد ڈال دی تو وہ بھی کوئی positive development تو نہیں تھی جو یہ والی بھی ہو جائے گی اس میں یہ ہے کہ اب آکے بار کانسل کی ڈیوین تو ہم نے دیکھ لی ان تمام فیصلوں کے اوپر جو بلے کے نشان پہ آئے یا دیگر فیصلے آئے ایسن بون صاحب کا narrative بھی آئے پتا ہے دیگر لوگوں کا بھی پتا ہے تو یہ کہنا کہ پولرائیسٹ میں معاشرے میں صرائیت کر گئی ہے جنلسٹ کمیونٹی میں صرائیت کر گئی ہے میڈیا میں موجود ہے اس کے علاوہ politicians میں موجود ہے پارلیمان میں موجود ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ judiciary میں exist نہ کرتی ہو وہاں پر بھی آ چکی ہے تو وہ تو کوئی active threat نہیں ہے active threat یہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو یا PMLN کو جو confidence ہے کہ we are going to rule for the five years وہ اگر confidence ان کا اس لحاظ سے shatter ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے پاس number نہیں رہتا کوئی تحادی چھوڑ جاتا ہے یا پھر جو powers that be پاکستان میں discuss ہوتی ہیں وہ withdraw ہو جاتی ہیں تو that is the only threat that he could face اس کے علاوہ میرا خیال ہے مسئلہ اقتدار کو توالت دینے کا نہیں ہے دس سال بھی بیٹھے رہے ہیں effectiveness کیا ہے یہ question ہے اگر آپ اپنے اقتدار کو پانچ سال مکمل کربا بھی لیں تو اس کے بعد بھی آپ deliver کتنا کر سکتے ہیں رٹ کتنی ہیں ہفتے میں تین دن تو اعتجاز کی call ہوتی ہے جماعت اسلامی کا ایک دن ہوتا ہے دو دن تحریک انصاف کے ہوتے ہیں ایک آت دن کسی اور جماعت کا ہوتا ہے تو یہ تو protest culture جو اس ملک میں بن چکا ہے یہاں اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ حکومت کو چلنے نہیں دینا اس کی وجہ ہے کسی اور نے deliver کر دیا تو ہمارا political capital lose ہو جائے گا آپ دیکھئے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جب پہلے دن حلف لیتے ہیں اگلے دن سے رشیہ پہ الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے داندلی کروائی ہے ان کے حق میں کسی کی حمت ہے کہ ان کو ہٹا سکیں جارج و بوش کے اوپر کتنے سکینڈلز تھے کہ ان کے جو نائب وزیر آزم ہیں وہ صدر ہیں ڈیکچینی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے تیل کے ٹھیکے لیئے ہیں کرپشن کیا کسی کی حمت ہوئی کوٹ کی کے اٹھا کے باہر پھینک دے بھا 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 دیو رسپیکٹ ان کا جو سسٹم ہے الیکشن کا وہ ہماری سسٹم سے بہت زیادہ ایڈوانس تو ضرور ہے ییس اس میں لوگ کوز ہیں بلکل نہیں انسٹیٹوشنل کلیرٹی بہت زیادہ ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی جج بلائے وزیر آزم کو اور اسے کہے کہ ٹھیک ہے یور ڈسکوالیفائیڈ بے شک دو تحیلے کر آئے ہوگے اپنے گھر جاؤ آرام سے تو وہاں انکروچمنٹ نہیں ہے بوسرے کی سپیس کے اندر اگر کوئی الزام آپ کے اوپر لگایا آپ بزارت عظمہ کی کرسی سے اترنے کے بعد اس کا جواب دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار الیکشن ہوا ہے آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور پہلے ہی سال آپ کے خلاف قرار دا دیں اور تحریکیں چلنا شروع کر دی ہیں سڑکیں بند کر دی ہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ بالکل نہیں کر سکتے اگر ایک عرب آپ کو ملے نہ آئی ایم ایف سے تو یہاں پر شٹ ڈاؤن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ میں ایک دوبارہ سی او ڈی کرنا ہے چارٹر آف ڈیموکرسی ٹو پوائنٹ زیرو کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کاش یہ ریالائز کر لے کہ آپ کی جو اینارکسٹ پولیٹکس ہے یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اس چیز کو جوائن کریں جس میں بیٹھ کے کنسنسز ہو سکے اس طرح کی وکٹیمائزیشن جس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس کا آپ نے آغاز نہیں کیا ٹونٹی ایٹین میں سولہ رینما اپوزیشن کے جیل کی خلاقوں کے پیچھے سڑ رہے تھے جب آپ رول کر رہے تھے تب نیپ کے فیصلے بھی آپ تک پہلے آ جائے کرتے تھے تب آپ کہتے تھے ایسی اتار دوں گا آج آپ کہہ رہے ہیں ٹریٹ میل دے دو تو یہ سارا کچھ کب تک کرتے رہیں گے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو اقتدار پہ ہوتا ہے وہ ساری ایڈیولوجی گھر چھوڑاتا ہے تو چارٹر او ڈیموکرسی ٹو پوائنٹ زیرو میں پی ٹی آئی کو شامل ہونا چاہیے باقی جماعتوں کے ساتھ تاکہ ڈیموکرسی کی جو سپیس انکروچ ہوئی ہے اس کو ریکلیم کریں آپ دیکھئے کہ پچھلے اتوار کو جو پارلیمان میں ہوا تھا وزیراعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تو یہاں پر تو یہ ریلیونس پیدا ہو گئی ہے عطا تارڈ رات کو گیارہ بجے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسابدہ نہیں دیکھا لیکن ترمیم ہم نے کرنی ہے تو کب تک یہ مزاگ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچنے سے اپنا ہی نقصان کرتے رہیں گے اہم بات ہے لیکن اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا ملک صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کی آپ نے کہا لہور کے جلسے نے ملٹری ٹرائل کا راستہ ہموار کر دیا سو ابھی بھی ملٹری ٹرائل کی طرف جا سکتے ہیں کنسیڈرنگ کے جو درخواست تھے وہ تو نبٹا دی گئی خان صاحب کی دیکھیں درخواست کے جواب میں حکومت کا موقف کیا ہے یعنی وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو اس کا پراپر پروسیجر اختیار کیا جائے گا مجھے سٹیٹ کے سامنے جائے جائے گا اس کے بعد لیگل پروسس اختیار کر کے ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے حکومت نے کوئی اس سے انکار نہیں کیا کہ جی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا رجیقری بات ایسا ہی ہوگا اور مجھے لگتا یہ ہے دیکھیں فیض حمیر صاحب کا فیصلہ جلد آ جانا ہے مجھے شاید یہ لگ رہا ہے اور اگر فیض حمیر صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھ جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیض حمیر صاحب کے فیصلے میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں جو اب تک کی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بلکہ آسانیہ یا آسانیہ ہو جائیں اللہ یہ کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو بھی مضمل بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ پارٹی کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ آپ انارکی کی طرف تو لے کر جا سکتے ہیں ملک کو لیکن اس سے آپ ملک کا فائدہ نہیں کر سکتے اس سے آپ سیاست کا فائدہ نہیں کر سکتے اس سے آپ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے اس سے آپ اس دلدل میں جائیں گے جس میں آپ خود بھی گریں گے باقی لوگوں کو بھی گرائیں گے اگر پی ٹی اے اسے نہیں نکل دیں تو پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہے امران خان صاحب من کے مشکلات کم نہیں ہو سکتی ملک صاحب اس پر دو باتیں لیکن یہاں پہ پی ٹی اے کوئی رپیزنٹیٹیف تو نہیں ہے بات دو باتیں جو پی ٹی اے کہتی ہے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہٹایا گیا تھا ویو انسی کے ذریعے خان صاحب کو اس کے ایک دن بعد اتوار کے دن پورے پاکستان میں لوگ نکلا ہے انہوں نے ایک بیس فور تجراش کیا پی ٹی اے تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہے گی لیکن اس کے بعد اگین وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس دن الیکشن تھے آٹھ فوری کو ہم نے پھر لوگ آگئے ہیں ہمیں ووٹ ڈال کے چلے گئے دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا امران خان صاحب کو نکالا گیا لوگوں نے پروٹسٹ کیا لوگ نکلے اس کو تصریم کیا جانا چاہیے دوسری بات ہے آٹھ فوری کے انتخابات لوگوں نے ووٹ کیا پی ٹی اے کو لوگ ووٹ دینے نکلے دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں درمیان میں اگر پی ٹی اے نو مئی نہ کرتی درمیان میں اگر پی ٹی اے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے افراد کو لے کے اپنی سوشل میڈیا فائٹرز کو لے کے پھر جو دراد ڈالنے کی کوشش کی گئی اگر اس طرف نہ جاتی تو پی ٹی اے کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن نہ ہوتا پی ٹی اے کے اوپر مشکلات نہ آتی جب وہ مشکلات آئیں تو پی ٹی اے کی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ اپنا عوامی دباؤ پر قرار رکھ باتی آپ تصور کریں نا جب سے ملان خان صاحب جیل گئے ہیں جب سے نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی پی ٹی اے کا کوئی بڑا اتجاج میں مانتا ہوں دباؤ ہے میں مانتا ہوں گفتاری ہوتی ہیں یہ بات ماننے والی ہے کہ ان کی اوپر سختی آتی ہیں لیکن کیا اس سختیوں کے باوجود اس لاہور میں میں بیٹھا ہوں مضامر صاحب بیٹھیں اسلاحباب میں آپ بیٹھیں ہیں کیا یہاں سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑی موثر ہوئی ہے کہ وہ کانا چلے جاتے اور جا کے ثابت کرتے کہ لاہور سے ایک لاکھ لاکھ لوگ دو لاکھ لوگ نکل آئے ہیں اور ابنان خان صاحب کے ساتھ کریں لوگ نہیں نکلے اس بات کو ہمیں مان دینا چاہیے رائیل وہ جی پرگرام رابط کانا لازت قویشن تو یوں مضامر کہ کیا شباز شہی صاحب وہ پہلے پرائیم میریسٹر ہو سکتے ہیں جو کہ اپنی عدد پوری کر لیں ایس پرائیم میریسٹر دیکھیں وہ جس طرح کہتے ہیں پیپس پارٹی کے پاس آئینی ہو دیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی مسلملی نواز والے ہیں ان کے پاس بھی آئینی ہو دیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کی افیکٹیونس کو میجر کر لیں تو رانہ صلی اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ موسیل نکوی صاحب تو گیرنٹی ہیں حکومت کی اگر آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے چوز نہیں کیا وہ آ کر سسٹم کو رن کر رہے ہیں تو پھر آپ پانچ کر لیں پورے دس کر لیں ہاں یہاں پر پہلے وزیراعظم ایسے آگئے ہیں جن پر کرپشن کا الزام یا جن کو عدالت کی دہلی سے گھر نہیں بیجا گیا بٹ ان کو انشور یہ کرنا ہے کہ جو وکٹیمائزیشن کا سرکل جس میں پہلے وہ پھسے ہوئے تھے وہی نیب اور وہی سارا کچھ اس میں وہ مزید آگے لوگوں کو پسا کر نہ جائیں کنسینسس ڈیویلپ کر لیں مولانا صاحب کو بٹھا لیں یا پی ٹی آئی کی نئی لیڈرشپ سے بات کر لیں اگر آپ آ کر یہ کہہ دیں گے میں پارٹی کو بین کر دوں گا میں پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے ہم بلیک لسٹ کر دیں گے یہ پارٹی سٹینڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کنفیوزڈ ہیں کوئی آپ کی پارٹی میں کہہ رہا ہے کہ الیکشن دوبارہ کروالو جاویل لطیف صاحب کی بات کر رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی سے بات ہونی چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ فتنہ ہے وہ دہشت کر دیں تو پہلے آپ بھی ایک پیچ پر آئیے میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں ہم تو یہ سن رہے ہیں آج کل تو اگر اتنا وہ پیسے مسٹک اپ رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کی سب سے بڑی سروس یہ ہوگی کہ اگر اجازت دیں مصر صاحب وقت ختم تھا لیکن مائک صاحب یہ تو بڑی اہم بات ہوگی بتا دیں جا رہے ہیں میاں صاحب لندن میرے خیرمہ فوری تو نہیں جا رہے شاید کچھ دیر کے بعد چلے جائیں کتنی دیر کے بعد اس سال جا رہے ہیں ہاں اس سال جا رہے ہیں اپنے میڈیکل چیک اپ بھی کروانا ہے میاں نواز شریف تھوڑا سسٹم سے ناراض بھی ہیں باہر بھی ہیں کس بات پر ناراض ہے میاں نواز شیف سسٹم نے کیا کیا ہے میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ میاں نواز شیف سب سمجھتے تھے کہ وہ الیکشن جیتیں گے اور وہ چوتھی بار وزیر آدم بنیں گے یہ تو بالکل تیش دا بات ہے اب پی ایم ایل این او سے آئیں بائیں شائیں کرتی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا فیصلہ تو یہی تھا کہ میاں نواز شیف وزیر آدم بنیں گے وہ میاں نواز شیف وزیر آدم نہ بن سکے لیکن ان کو اس بات کا گلہ ضرور موجود ہے کہ جس طریقے سے سیاست میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا ذکر انہیں منارہ پاکستان میں بھی کر دیا تھا اب ایک ایسا شخص جو ملک میں تین بار وزیر آدم رہا یہ تو جو پہ مزامل صاحب بات کر رہے ہیں یہ تو پھر یہ ون سائیڈ پالیسی ہے اگر اس پہ افسوس ہے تو پھر اپنے مخالف کے ساتھ وہ کیوں کر رہے ہیں اگزیکلی وہی جو ان کے ساتھ ہوا میرے خیال مخالف کے ساتھ وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری طرح بھی ان کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا گیا یا تو یہ ہوتا نا کہ میاں نواز شیف کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا اس میں کچھ کمی آ جاتی یہی بات ہے اس سیاست کی یعنی پی ٹی ای بھی دو قدم بھی شیٹنے کو تیار نہیں ابھی تصور کیجئے نا علی بین گنڈاپور صاحب اور لاہور آنے کا اعلان کرتے ہیں جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کی بیٹی کے والے سے جو کچھ کہا گیا اب سوچیے جرہا کہ دو ایک خاتون ہیں پجاب کی وزریالہ ہیں ایک مرد ہیں وزریالہ ہیں کے پی کے اندر ان کی تصابری لگا کر سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے پی ٹی ای کے ٹرالز ان کے اوپر آگر سے ٹرالنگ کیے جا رہے ہیں یعنی یہ کلچر جب بن جائے گا ہی چی میں بیٹی طور پر مہم چیے ہی چی میں بیٹی طور پر مہم چیے